مراحل پیس آتے ہیں تو کیا کہا ان کو معاف کرو اور بخش کرو وَشَاعِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ اور مشورے میں ان کو شامل رکھو کیونکہ ہر انسان کے پاس عزتِ نفس ہے اپنی انا ہے ضمیر ہے ہم سامنے والے کی عزت کریں گے تو وہ ہماری باتوں کو سنے گا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا confidence پیدا کریں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نے کہا رَبِّ اِنِّ دَعْوَتُ قَوْنِ لَيْلَ وَنَهَارًا رات اور دن دعوت دیا ندیزہ کیا نکلا اُلٹا لیکن کیا وہ اپنے دعوتی کام سے پیچھے ہٹے بلکل نہیں دوسری چیز ہے اخلاص اخلاص کیلئے ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ عمل ہمارا مخلص ہونا چاہیے اور مخلص کے لیے تین شرط ضروری ہے اس کے بعد میں اخلاص کی ایک ایزامپل چونکہ وقت بہت کمیل میں جو تیاری کر کے آتا کم سے کم اس کے لیے تین گھنٹہ درکار ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں سمیٹر کی کوشش کروں گا آپ مسلمہ بن عبد الملک کے جب یہ بلاد روم کو فتح کرنے کے لیے تھے تو اپنے ساتھ میں یہ بہت سارے بیج اور دانے لے کر گئے تھے کیوں؟ کیونکہ تائم بہت لمبا لگے گا اور وہ چہار دیواری کر کے پیٹھے اب اس کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو کھانے پینے کی دشواری ہوگی تو ہم وہاں کھانے پینے کا انتظام ہمارا جب ختم ہو جائے گا زادے سفر زادے راہ جو بھی ہوگا تو ہم کیسے انہیں سے مقابلہ کریں گے تو ایک شخص نکلا اور اس نے جو ہے ایک نقب ایک سوراک دیوار میں کیا جس کی وجہ سے بلاد روم کو ان لوگوں نے فتح کر لیا مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ کون شخص ہے جس نے اس میں نقب کیا تھا سوراک کیا تھا اس کا میں شکر ادا کرنا چاہتا کسی شخص نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا کیوں کیونکہ وہ اپنے عمل میں اپنے کام میں مخلص تھے تو ایک شخص نے کہا کہ میری تین شرط ہیں اس کے بعد میں اپنا نام بتاؤں گا پہلے شرط یہ ہے اس کے نام کے بارے میں آپ سوال نہ کریں وہ شخص کون تھا جس نے یہ نقب کیا اور دوسری چیز اس کے کوئی پیچھے نہیں لکھے گا یہ بندہ آیا کہاں سے تھا جا کہا رہا ہے دنیا کے مال سے اس کو کچھ نہیں چاہیے اس کے بعد اس شخص نے اپنا نام ذکر کیا اور آگے نکل گیا تیسری چیز ہے تقوی تقوی کس کو کہتے ہیں والمہ نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں ہمارے سارے اساتذے کرام موجود ہیں لیکن اگر ان کا محاصل دیکھا جائے تو نیکی کے کام کرنے کا حکم دینا اور برائی سے روک دینا اور اپنے آپ میں ایمانی صفت پیدا کر لینا یہی تین چیزوں میں منحصر ہے چوتی چیز ہے توازر انکساری یہ بہت ہی ضروری چیز ہے حد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يَهْتَقِرَنَّ أَحْدٌ أَحْدًا بِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ صَغِيرَ الْمُسْلِمِينَ عِندَ اللَّهِ كَبِيرُ مسلمان سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھنا کمزور سمجھنا یہ بلکل جائز اور درست نہیں ہے پانچویں چیز ہے القدوى والدہور بالمدھر الحسن کی ہمارا جو اپنے آپ میں ظاہری لباس ہو لوگوں سے ملنا جنبنا ہو یہ ساری چیزیں ایک نمائندگی کر رہی ہو شریعت کی نمائندگی یا سماد اور سوسائٹی کی نمائندگی چھتی چیز ہے ایسی بات سے ہم پرہیز کریں جس کا ہمیں علم نہیں ہمارے بھائیوں میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی دینی مسائل پوچھا جائے اور انہیں نہیں معلوم ہے تب بھی گھما گھرا کر کے اس کا جواب دے دیتے ہیں حالانکہ سب علمہ جانتے ہیں کہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا سائل نے تو چند سوال کا جواب دیا اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ عالم لا عدری اس نے کہا میں اتنے دور سے چل کر آیا ہوں یہیں سننے کے لئے کہا جا کے لوگوں میں اعلان کر دو مالک کچھ نہیں جانتا اسی طریقے سے حوار اور مناقشہ کسی سے بحثوں مباحثہ کرنا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم کس انداز میں سامنے والے سے بحثوں مباحثہ کریں اور اٹھی چیز ہے استشارہ ہم مشورہ ضرور کریں اگر ہم مشورہ نہیں کرتے تو ہم معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتے خاص کر کے دینی معاملات ہیں اور استشار مراقبت اللہ ہم کوئی بھی عمل کریں اس میں یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری نیت اس میں خالص ہونی چاہیے لوگوں کے دکھاوے کے لئے یہ ہمارا عمل نہیں ہو عمر بالواجبات والمنہیات لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا اور اس کے بعد اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا اب اصل موضوع پہ ہمارے ہیں کہ اسالیم یا حکمت دعوت کی کیا ہونی چاہیے تبایع النفوس و طبقات المدعوین یہ بہت اہم پوائنٹ لوگوں کی طبیعتوں کی پہچان کرنا اور جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کے شائکولوجیکل مائن ریڈی کرنا یہ سب سے پہلا ہمارا کام ہونا چاہیے کیوں کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اس انسان کا منحج کیا ہے طریقہ کیا ہے یہ انسان ہے کیا اس وقت تک ہم کامیاب اپنے دعوتی میدان میں بلکل نہیں ہو سکتے مثال کہ سب سے پہلے دعائی مبلد سفیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاج بن جبل کو بھیجا کیا کہا اگر آپ اس کے فوائد پر غور کریں اگر کسی کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو پہلی چیز یہ جان لیں کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا علمی میعار کیا ہے وہ جاہل ہے تو اس کے انداز میں آپ بات کریں آپ اس کو بہت فسیح بلیغ اردو کے الفاظ استعمال کریں گے اس کو پلے نہیں پڑے گا مثال کے طور پر جیسے کرسچن میں تین جماعت ایک جماعت کے نظمی شراب پینا بالکل حرام ہے سور کا گوست کھانا ان کے آپ کو ان کے عقیدے کے بارے میں نہیں پتا ان کے منحجی اسلوب کے بارے میں نہیں پتا آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ کھنجیر کا گوست نہیں کھائے شراب نہیں پیئے وہ پہلے سے اس چیز کو مان رہا بھئی کی حرام ہے تو اس کو کہتے ہیں تحسیل حسیل آپ اس چیز کو پہنچا رہے ہیں جو چیز کیا ہے وقت اور مناسبات آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں کیا اس کے لئے مناسب ہے یا نہیں ہے ایک مثال ہے پنگرہ بیس سال پہلے تھی ہی ہمارے گاؤں کے قریب چار بھائی تھے وہ آلہ دار رہے تھے ایک مولانا صاحب پہنچے محفی میں اور ان کو ڈانٹر منحج کہاں سے ملتا ہے جب وہ شخص آیا اور مسجد میں پیشات کرنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ سلام نے کہا چھوڑو اس کو کر لینے دو اپنے پاس بلایا جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا تب آپ نے سمجھایا وہ شخص کتنا خوش ہوا آپ کے اس نوب سے تو وقت یاد کمراتی کو رکھنا میں اشارتا بات کر رہا مثال کے طور پر ایک آدمی شراب بھی پیتا ہے اور سکریٹ بھی پیتا آپ سے اگر وہ کہتا ہے شراب سکریٹ دونوں حرام ہے وہ کی جب وہ شراب چھوڑ دے گا اس کا خمور اثر نہیں کرے گا دماغ مائن شعور جب کام کرنے لگے گا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس سے بھی وہ دور ہو جائے گا اور چوتھی چیز ہے اچھی بات اس کے بعد ہم نے تھوڑی ترتیب دی ہے یہ بہت ہی اہم ضروری ہے یہ کو پہچاننا لوگوں کی شوشل مائنڈنگ ریڈنگ کرنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے دعوتی میدان میں شخصیت کی شناف کرنا اور مدعو کی صفات الفاظ پر آپ غور کیجئے گا شخصیت کی شناف کرنا اور مدعو کی صفات کیوں اس سے آپ کو اس کے مضبوط اور کمزور پہلو ملیں گے جس کو آپ دعوتی میدان میں یہ آپ کے لئے بڑا ہی بہترین ہوگا کیوں کون سا اسلوب آپ اختیار کریں جو اثر انداز ہو اس کے لئے لوگوں کے طبعے اور نفسیات کو پہچاننا بہت ضروری ہے جب لوگوں کی طبیعت اور نفسیات کو آپ پہچان لیں گے تو اس کی کمزور اور طاقت اور پوائنٹ کو آپ پہچان جائیں گے کس انداز میں اس سے ہم خطاب کریں اسی طرح سے لوگوں کی طبعے اور نفسیات کے پہچان کے ساتھ سماجی زندگی خوشگوار ہوگی اور اس کی تقیید اور تقیف آپ متیل کر پائیں گے کس حد تک اس انسان سے ہم اور چار مولانہ کسی کو اللہ نے سہر بیانی دیا ان کی تقریر میں جادو ہے مگر کتابت نہیں آتی آپ اس میدان میں لگائی کوئی ہے آپ دعوت کرنے کے لئے گئے ہیں خدمت گزار ہے آپ اس کو خدمت میں لگائی اور اس کو عدد احترام سکھ لائی اسی لئے شیطان کیا کہت پانچ وقت کی نماز پڑھتا شیطان کبھی اس کو نماز سے نہیں روکے گا لیکن وہ سودی کاروبار کرتا ہے فجر میں نہیں اٹھے گا شیطان آ کر جگائے گا اٹھ نماز پڑھ کیوں کیونکہ اس کو پتا ہے نماز سے روکن گا تو یہ مانے گا نہیں تو اس کو کیا کرے اس چیز کو ہمیں جاننا ضروری ہے سماجی زندگی میں ہر اس ٹائل کو مدد نظر رکھ کر کے اس کے ساتھ معاملات کرنا آلہ عقلی پروگرام کو پہچاننا تعلیم اور اصلاحی میدان میں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں فیصلہ سازی کے لیے بہترین محرک ثابت ہو سکتا ہے اب آپ اصل دیکھ ہے انسان کی چار اسٹائل منفرد اسٹائل تجزیاتی اسٹائل ایکسپریئنس اسٹائل دوستانہ اسٹائل زندگی انسان یا منفرد اسٹائل مثال کے طور پر ایک انسان ہے وہ صرف اپنی سنتا ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں سنتا اب اگر آپ اس کو یہ کہیں دعوت دینے گئے کہ فلانا مولانا نے یہ کہا فلانا کتاب میں یہ نہیں وہ کیا چاہتا آپ کیا کہ رہے ہیں آپ ہم سے بزاتے خود کیونکہ وہ کسی بلا ہجگٹا حد کے یہ سفید ہے یا کالا یہ ہرا ہے یا نیلا وہ یہ نہیں چاہتا آپ دور سلا کر اس کا اسٹائل کیا ہے منفری دشتائل صرف اس کو یہ چاہیے یہ کالا یا سفید اب اسی انداز میں آپ اس سے بات کر وہ انسان ندائد میں گل چسپی رکھتا ہے تفاصیل میں نہیں مثال کے طور پر آپ کے چار بچے چاروں بچوں کی طبیعت الگ آپ بازار سے آئے ایک بچے کی طبیعت کیا تفصیلی وہ پوچھتا ہے ابو جان آپ پہا گئے تھے آپ کہیں کہ بیٹا بازار گیا تھا وہ کیا کہے گا ابو نال یتینا ہو اچھ ہمارا باب تو ہم سے بات ہی نہیں کرتا حالان کہ بازار ہی گئے تھے اس کا مقصد ہے آپ کہیں بیٹا میں بازار میں گیا وہ دوست آپ اس کو اگر تفصیلی بات بتانے لگیں گے تو وہ کیا کرے گا آپ سے ناراض ہو جائے گا آپ اس کو کہا گئے تھے بازار گئے تھا بیٹا بس تو طبیعت جب تک آپ انسان کی نئی پہچان یں گے دعوت کی میدان میں کہیں کہیں مثال کے تو آپ کے پاس کوئی بہت سست آدمی ہے کسی کام کر نہیں آپ اس کے اس طائل کو دیکھ جب وہ کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ اور شاہر سے آئے ماشاء اللہ یہ تو بہت ہی بہترین آدمی ہے تو یہ انسان کی طبیعت کو پہچانا پڑے گا اسی طرح عملی شخص عملی کامیابی میں خاندانی سماجی تعلقیات کے بنیاد پہ دلچسپ بھی رکھتا کیونکہ منفرد ہے آپ کہیں آپ کے خاندان میں تو عالم تھے آپ لوگ زمیدار ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ بہت ترکی اس کا نفس اندر سے رہتا ہے ہم کچھ تھے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے لیکن اب اگر وہ خاندانی طور پہ ہے آپ اس کے جا کر کے کسی پست خاندان کے عالم کی تعریف کریں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کی طبیعت کو اس کی سائیکولوجیکل مائنڈ کو پہچاننا ریڈنگ کرنا ابھی جیسے آپ نے یہ بابا جو گھرند بابا بابا نہیں ہے وہ مائنڈ ریڈنگ کرتا انسان کی سوچ کیا ہے اس کے حساب سے لوگوں سے بتاتا ابھی دیکھئے کروڑ پھالو اور اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں تو دعوتی میدان میں یہ بھی ضروری ہے ذاتی پہل بزاتے خود قیادت کرنا اور اس کا مقصد دوسروں پہ حکومت کرنا ہوتا جو اکیلا ہے اب اس کو جائیں کہ کہ تصحیح کرنے میں تردد کرے گا کوئی غلطی اس سے ہو گئی میں ہوں میں ہوں اب کوئی غلطی ہو گئی وہ تردد کرے گا اس کی تصحیح کرنے میں کہہ گا ایسا نہیں ہوگا تو اب اس کو اس ٹائل میں کہنا پڑے گا دیکھئے آپ نے غلط نہیں کیا ہے لیکن ایسا دیا جائے اور یہ ہل انسان کو اس کے مرتبے حد حسن یا حسین نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا اس کا وضو درست نہیں تھا کیا کہا چچا ادھر آ تیرا وضو درست نہیں بلکل نہیں کہا بابا ادھر آو میں وضو کرتا ہوں دیکھو میرا وضو درست تکی نہیں جب دیکھا کہا بیٹا تیرا تو درست ہے میرا درست نہیں تھا مجھے سمجھ آگئی یہ اسٹائل ہے ڈاوت کرنے کا آپ اگر کہہ دیں گے مولانا صاحب آپ کا یہ طریقہ غرد ہے حج صاحب اور لوگ اکثر اسی ہو جیسے دعوتی مہدار میں فلاف ہو جاتے ہیں سارے مجلس کے سامنے کوئی مولوی صاحب نے تقریر کیا میں لیجئے کوئی زیاد حتیث نہیں ان کو معلوم دوسرے مولوی صاحب پھڑے ہو کر کہ فور میں اگر نے ایسا کیا ہو اس بھئی یہ طریقہ کار نہیں ہے یہ پورا تفصیل ہے لیکن وقت نہیں ہے دوسری چیز تجزیاتی شٹائل تجزیاتی شٹائل کیا ہے ایک آدمی دیکھیں دماغ میں رکھیں چار شٹائل ہیں انسان ایک منفرد شٹائل بزاتے خود confidence in one person اب یہ تجزیاتی شٹائل کیا ہے یہ اتحادی عمل کو پسند کرتا جمعیاتی عمل کو پسند کرتا اگر آپ اس سے جا کر کہیں ہم چاہتے آپ کے گاؤں میں ایک دعوتی پروگرام کیا جائے آپ ذمہ داری سوال لیں منفرد کیا کہے گا نہیں میں ہوں کسی گاؤں کی کیا ضرورت ہے تجزیاتی سے آپ کہیں گے آپ اس گاؤں کے ذمہ داری سوال لیں آپ کے گاؤں میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں وہ کہے گا یہ کام مجھ بہت بہت نہیں کیوں کیونکہ اس کا مائن ریڈنگ کیا ہے کہ کوئی بھی کام اجتماعیت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ مل کر کیا جائے پھر وہ شخص تجزیاتی جو ہوتا ہے وہ نظام و قانون کا زیادہ احترام کرے گا اب انفرادی اسٹائل سے کہیں گے پولیس اسٹیسن تو چار منٹ تو اور میں لوں گا کیونکہ میں مقرر تو ہوں نہیں اچھا تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں تجزیاتی اسٹائل ختم بہت چیز میں بات ہیں اس کے بعد اسپیرینس اسٹائل کی جو انسان کو اسپیرینس ہے اب اگر اس کو آپ کہیں گے میں نے ایسا کیا کہے گا بلکل ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہیں گے ایسا کیا جائے کہے گا بلکل ٹھیک نہیں شعوری طور پہ وہ جذبات میں آ جائے گا اسی طریقے سے انفرادی آدمی فوری طور پہ نتیجہ چاہتا ہے تفصیلی آدمی تفصیلی دلائل چاہتا ہے دوسری آچھا لوگوں کی بہت نہیں مثال کے طور پہ جیسے ہم نے بتایا کہ آپ کے چار بچے اسی طریقے سے ایک آدمی ہوتا بسری ایک آدمی ہوتا سمڑی ایک آدمی ہوتا ہرکی مثال کے طور پہ ایک آدمی سننے پہ زیادہ اعتبار کرتا ہے بولنے کے جب اس پہ آپ دعوت کرنے جائیں تو سننے کی بات میں نے فلا سے سنا تھا یہ بات وہ کہے گا ہاں اگر آپ کہیں کہ میں نے پہلا کتاب میں پڑھا تھا اس پر آپ کا یہ تجربہ انداز نہیں ہوگی آپ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اس سے آپ کہیں گے میں نے سننا تھا کہے ہاں ٹھیک لیکن ایک انسان بسری ہے جب وہ آپ سے بات کرے گا تو کیسے پتہ چلے گا یہ سمائی ہے کی بسری ہے سمائی والا ایسے آپ بات کریں جو سنے گا بسری والا آپ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھے گا کہ واقعی یہ آدمی تو بسری والے کو آنکھ میں آنکھ ملا کر اور اور جتنی چیزیں آپ میں دیکھ ہیں دیکھ نے والی چیز ایک ہوتا ہے حرکتی اسٹائل جب آپ اس سے بات کریں تو حرکت کر کہ میں یہاں گیا تو وہاں سے آیا پھر یہاں آیا جب آپ کی حرکت ہوگی تو اس کا ذہن آپ کی طرف زیادہ مجزوب ہوگا اور آپ کی باتیں وہ سنے گا تو یہ بہت سارے دعوتی میدان میں یہ اسٹائل ہیں اور ان ساری چیزوں کو وقت بلکل نہیں ہے ہمارے اسادزہ کرام نے جو ہمیں وقت دیا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں اپنا ختم کرنا ہے میرا وقت بلکل ختم ہوا لیکن میں نے اس پر ایک بلکل ایک کو تیار کیا اسی طریقے سے جمعیت کام کیسے کر میں چیلنج کہتا ہوں جمعیت کے پاس اتنا منصوبہ نہیں ہے جتنا میں انفرادی طور پر تیار کیا ہوں جمعیت کا کام کیسے کیا جائے یہ میں دس پندرہ پیج میں تیار کیا ہوں لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کیا جائے گا اور ایک جمعیت اس منج سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام ہم لوگ کریں جس میں صرف خطیب کو بلائی جائے کیوں تاکہ خطبہ کیسے دیا جائے یہ بہت اہم ضروری ہے کچھ بچائرے ایسے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا چھوڑی پاٹے تھے پاٹ تھے وہ تیگ سن لگاتے لگاتے خطبہ ختم ہو جاتا بکرہ بھاگ جاتا ہے جمعہ کا کوئی فائدہ نہیں ملتا خطبے کی اناسیر ہے اور چار چیزیں آپ اپنی دماغ میں رکھیں